بلیس میرے اگر کوئی کہتا نا صاحب اکرام نے یہ تعلیم کی خاطر پوچھا ہے انہیں پتا تھا کیا ہوا اگر پتا ہوتا تو وہ کہتے یا رسول اللہ ابھی ابھی حضرت جبرائیل آئے تھے خیریت تو تھی کوئی پیغام آیا تھا انہیں پتہ ہی نہیں چلا اور یار حضرت جبرائیل بخاری مسلم میں آیا انسانی شکل میں حضور کے سامنے بیٹھ کے گھٹروں سے گھٹریں ملا کے اتنی دیر گفتگو کر کے چلے گئے بعد میں صاحبہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ بندہ قوم تھا جو اتنا آپ سے فرینک ہوا تھا آپ نے کہا یہ عزیز جبرائیل تھے ہائے ہائے کتے گئے دماغ اور یار اگر ابو بکر عمر عثمانو علی رضی اللہ عنہم اجمعین و علیہ وسلم اجمعین کو جب تک نبیل اسلام نہ بتائیں کہ یہ فرشتہ آیا تھا انہیں پتہ نہ چلے تو تم یہ کہتے ہو تمہارے بابے جو ہیں پوری کائنات کو ہٹیلی میں دیکھ رہے ہیں ایک رائی کے دانے کی طرح اور تمہارے بابے تو میرا میکینیکل انجیننگ کا فرمولہ دیکھ کے نہیں پڑھ سکتے میں لکھ کے دوں ویسے میں ان کو کہوں یہ قرآن بھی نہیں صحیح طریقے سے پڑھ سکتے گھلنگ کر دے ہو ویسے آپ کو انہوں نے کہانی کروائی بھی ہے کہ بڑے سے بڑا غوث کتب عبدال ہو ایک صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں یہ وہ کہانی آپ کو بابا خادم رزوی صاحبی کرواتے رہے اور اس دنے میں کہنا ہے حضرت معویہ کا گھوڑا ایک شیعہ کا گھوڑا ہے کہ سنیوں نے بھی گھوڑا نکال لیا ہے معویہ گھوڑا کہانی بنائی ہوئی ہے بھئی جامعہ ترمزی میں سنی بن ماجہ میں حدیث ہے کہ ایک مومن کی حرمت کعبے سے بھی بڑھ کر ہے تو مومن کو گھوڑے کے قدموں کی خاک بتا رہے ہو بلکل جانی بات ہے کسی صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کسی مومن سے افضل نہیں ہے یہ کہانی ہے بلکل جھوٹ بول رہے ہو اور اس میں پھر حضرت معویہ کیا گھوڑا ڈال دیتے ہیں بیچ میں اور شیعہ اپنے گھوڑے کے نیچے سے گزرتے ہیں یہ اس گھوڑے کے نیچے سے گزرتے ہیں کہانی بنائی ہوئی ہے اب مجھے بتاؤ تمہارے نزدیک تو غوث کو تم ابدال صحابی کے گھوڑے کے قدموں سے بھی گے گزرے ہیں یہی بات میں زیادہ اچھی انداز میں کہتا ہوں کہ میرے نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں اور تم تو کہہ رہے تھے کہ ابو بکر عمر عثمان علی کے گھوڑوں کے قدموں کی خاک جیسا کوئی نہیں تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں یہ کہہ رہے تھے نا میں تو کہہ رہا ہوں نبی کے جیسا کوئی نہیں بابے تھے شاہی کوئی نہیں بابی گئے اب یہ نعرہ ان کے اپنے اس نعرے سے تو بہتر ہے نا اچھا دوسری بات اگر ایک زہابی جو نبیل اسلام کی مجلس میں بیٹھے جب تک نبیل اسلام انہیں نہ بتائیں انہیں یہ پتہ نہ چلے کہ واقعہ کیا ہوا تھا یہ بندہ کون مل کے گیا اس کے بعد تمہارا یہ کلیم کرنا کہ تمہارے بزرگ جو ہیں وہ دلوں کا حال بھی جان لیتے ہیں پوری کائنات کو دیکھتے ہیں اور تیسری طرف تم یہ بھی کلیم کرتے ہو کہ صحابہ اکرام تمہارے ان بزرگوں سے افضل ہیں بلکہ ان کے گھوڑوں کے قدموں کی خاک ان بزرگوں سے افضل ہیں پھر اینڈزر یہ ہے کہ اگر صحابہ اکرام نہیں دیکھ سکے نا جتوڑے بابے تھے شیئے ہی کوئی نہیں قرآن و دیس کا اگر خلاصہ ہے نا تو وہ صرف ایک ہی ہے میں نبی سا ہی کوئی نہیں تیرے بابے تھے شیئے ہی کوئی نہیں کہتے ہیں نا جی یہ عدیثیں ہمارے بزرگ بھی پڑتے تھے جی عدیث پڑھ دے ساں بس وہ پڑھ دے ہی رہے گے ہی سمجھا بھی رہے ہیں تو توڑے بابے کی در بابے تھے شیئے ہی کوئی نہیں اینما جمعہ ہے سمجھ رہے ہیں نا آپ ہاں تو تیرہ کیا بنے گا کالیا نا پرانیاں گلنا پرانے کی دے پرانے بابے بابے تھے شیئے ہی کوئی نہیں بابے تھے شیئے ہی کوئی نہیں